بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کو ریسپی دینی ہوں وہ کریشمس کے حوالے سے ہے کیونکہ کریشمس کی آمد آمد ہے اور تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور جب یہ کیک آپ تک پہنچے گا اس وقت کریشمس ہی ہوگی تو آج میں آپ کو جو کیک دینی ہوں وہ سپیشل کریشمس کیک ہے اور اس کو کہتے ہیں ڈنڈی کیک تو یہاں جب نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈرائی فروٹ کیک لیکن یہ پاکستان میں لوگ اس کو بولتے ہیں ڈنڈی کیک تو چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے 200 گرام میدہ آل پر پر فلور 150 گرام بٹر نرم کیا ہوئا ہے باہر رکھا روم ٹیمپریچر پر 150 گرام شگر چینی 1.5 ٹی سپون بیکنگ پورڈر 2 ٹی بل سپون میلک 25 گرام بادام اس کو میں نے کریش کا لیا ہے چھوڑی کے ساتھ موٹا موٹا اور یہ مکس اشرفی ہیں یہ آپ 30 گرام لے لیں اشرفی ہیں مکس ہیں اور یہ اتنا گرین والا اتنا گرین کلر نہیں ہے لیکن بس تھائی اتنا زیادہ نہیں ہے دیکھیں آپ کو بھی ہلکا ہی نظر آ رہا ہے اور لیمن اور ریڈ کلر ہے اور یہ 30 گرام یہ 50 گرام ریزن کشمش اور اس کے بعد تین عدد انڈے اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیسے تیار کرنا ہے لیجے پہلے میدے اور بیکنگ پورڈر کو میں اکٹھا چھان لیتی ہوں کیونکہ وہ پھر مکس اچھی طرح ہو جاتے ہیں اب یہ میں اس میں میدہ ڈال لیا اور اب یہ بیکنگ پورڈر بھی ڈال کے تو پھر جب یہ تھوڑا سا مکس ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو کٹھا باقی بیس میں ڈال دیتی ہوں اور چھانے کے لیے میدے اور بیکنگ پورڈر کو میں نے مکس کر لیا ہے آپ چھانے سے بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ضروری نا آپ چھانے لیکن چھانے لیکن چھانے لیں تو اس کے اندر گھٹلیاں سے ہوتی ہیں میدے کے ختم ہو جاتی ہوں پھر بعد میں اتنی منت نہیں کرنے پڑتی یہ اب میں نے اس کو چھان لیا اور اب میں آپ کو بتاتی میں اور کیا کرنا ہے یہ بٹر میں نے اس میں ڈال دیا اور اب یہ یہ روم ٹیپریٹر میں نرم کیا ہوئے اور یہ اب میں اس میں چینی ڈال لگی ہوں ان کو دونوں کو کٹھا ہے پھیننا ہے اب میں دونوں کو اچھی طرح بیٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد کیا کرنا ہے اب میں نے یہ اچھی طرح مکس کر لیا اور اب میں اس میں ایک انڈا توڑ کے ڈالوں گی یہ انڈے خراب ہی ہوتے سے تازے لے کے آتے ہیں اس سے یہ بغیر دیکھے ڈال دے لوگ یہ اگر آپ کے ملک میں کوئیسا پرولیم ہے تو آپ ضرور اس کو توڑ کے لئے پیاری میں ڈالیں اور یہ 1 ٹی سپون ساتھ میں یہ میدہ علم جو میں نے مکس کر کے رکھا ہوا ہے بیکنگ پوڑوں کے ساتھ اب میں اس کو مکس کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اب میں نے وہ ایک انڈا ڈال کے اس کو اچھی طرح پھین لیا تھا بیٹ کر لیا بہت اچھی طرح اور اب میں اس کے انڈر دوسرا انڈا ڈال کے اور ساتھ ہی وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں ایک ٹی سپون میدہ علم جو میں نے اس میں رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ڈال کے اور اب پھر میں بیٹ کروں گی اس کو یہ اب میں نے تیسرا انڈا بھی ڈال دیا اور اب میں یہ اس میں ایک ٹی سپون میدہ ڈال کے اس کو اچھی طرح بیٹ کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں میں اس کے بعد کیا کرنا ہے اب یہ جو سب چیزیں یہ دری فروٹ اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کروں گی یہ جو میں نے سارے دری فروٹ اس میں ڈال دیا اور اب میں اس کو اس میں ڈال کے اور یہ میں نے جو سپون میدہ ڈال دیا اور دودھ رکھا ہوا تھا وہ بھی اس کے بیچ میں مکس کریں اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر رکھا اسے مرحت سے مرحبا ہوں میں اپنے کنے کے لیے میں کیا کرنا ہے اس کے لیے کیک بنایا ہے اور اسے جو ہی مکس جو پارے میں اکنے کرجیئے اور ان کو مرحبا پھولی پر اس کے لیے میں اٹھا دقیقا اور ٹھونکر اٹھا داخلی میں 45 منٹ پر اٹھا دکھیں لیجئے یہ س church is ready ٹھونکر میں اٹھا دکھیں لیکن آپ آپ شاہد کر لیں مطلب جیسے 135 منٹ ہو جائے تو آپ 135 منٹ پہ میں نے بنایا ہے اور 45 منٹ اور آپ 35 منٹ پہ اس کو چیک کر لیں کوئی چیز دال کے دیکھ لیں کہ یہ خوشک ہے ہو گیا ہے یہ آپ کی جو چیز آپ نے چھوڑی سے جسے چیک ہے وہ خوشک ہے تو پھر آپ اس کو کچھ دیر بعد اس کو نکال لیں کیونکہ ہر ایک اومن کا لہتا ہوتا ہے میرے پہ پورا 160 گلاد پہ میں نے اس کو بنایا ہے اور 45 منٹ میرا پرفیکٹ ٹائم پہ بنکے اب میں یہ نکال کے اس کو ذرا یہ تھنڈا ہوتا ہے میں نکال کے آپ کو اس کے پیس کر کے دکھاتی ہوں لیجئے میں نے یہ ایک ایکلس میں سپیشل یہ ڈنڈی کیک تیار کر لیا ہے اور اس کے میں نے پیس بھی کاٹ کے آپ کو دکھا دیا ہے یہ تھوڑا تھوڑا زرم ہے جب یہ تھنڈا ہو تو پھر زیادہ اچھا کر جاتا ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں مجھے بتانا آپ کو یاد دیں جب آپ کیک اوہن میں سے نکالیں تو اس کے پر فورا کوئی اس کپڑا دے دیں جیسے کچن کی دس سخانوں تیروٹی والا یا وہ دے دیں اس کو ڈھک دیں پانچ میٹ کے لیے تو یہ پھر کیک بلکل پرفیکٹ نرم رہے گا اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے یہ سوک جائے گا اوپر سے نا تو یہ آپ اس طرح ضرور کریں اور دیکھیں وہ کتنا مزے کا یہ کہہ گا اور اتنا آسان ہے بس اس میں جو چیزیں میں نے آپ کو تہیوں سے ہی ساپ سے ڈال لیں اور اگر کچھ اور ڈالا چاہتی ہی ڈال لیں لیکن یہ پرفیکٹ رہی ہے میں نے آپ کو یہ بتا دوں اس لئے میں نے آپ کو تہیز کا نام ڈنڈی کیا ہے کیونکہ میں نے پاکستان بیکری والوں سے لیا ہے تو یہ ان کی ریسپی ہے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گا بہت ہی مزے کا ہے اور کریسمس کے اس موقع پر اپنے جو میرے مسیح بہنبائی ہیں سب سے آخر میں ان کو کہنا چاہتی ہوں جب میرے مسیح بہنبائی جو کریسمس منا رہے ہیں ان کے لیے سب میرے بہنبائی کو دلی طور پر کریسمس مبارک اور آخر میں پھر ہیپی میری کریسمس جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزے دار کھانا کھانے کو تو آئیے نا رضا کی کچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمر سے نہ نہ بھولیں اللہ حافظ